مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے کافر نماز نہیں پڑتا ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پر ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھیں عظم کریں جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے کل فجر تک پیر اولا کے ساتھ ہم نے یہاں بڑھنی ہے آپ کو نین قربان کرنی پڑے گی اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے ابھی عظم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان انسان کا بچہ بنتا نہیں عظم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ کرنا ہے بھائی یہ بنا کھا رہے ہو اور جب خدا بلاتا ہے ہی آلہ السلام اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو اللہ کی برداشت بھی دیکھو پیدائش سے لے کر ازانے کہلوا رہا ہے موزن سے ہی آلہ السلام ہی آلہ السلام ہی آلہ الفلاحی اکامیابی کی طرف آو آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں بیس سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا نہیں آیا تو پولیس اللہ نے کہا نا 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 موزن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا کیوں ابھی حجت تمام ہونے دو مرے گانا میں کہوں گا تُو نے سینکڑوں دفعہ ہی آلہ السلام کا لفظ سنا ہے سینکڑوں بار بلکہ لاکھوں بار سنا ہے تیرے تجھے احساس کی نہیں ہوا کہ یہ کیوں کیوں کر رہا ہے یہ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہے یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمہ موزن کے ذمہ یہ تھانے نے لگایا ہے تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی ایسے چو بھی اگر دن میں پانچ دفعہ بلائے نا آپ کو آپ کا باپ بھی جائے گا ممبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تُو مجھے لپ کیوں نہیں کرا رہا ہے خدا کی ویلیو ایسے چو سے تو زیادہ کرو میرے بھائی پانچ دفعہ بلائے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہا ہے یہ نین سے بہتر ہے گھر بھی آپ کے جون نہیں رینگری تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں اللہ نے ایک دن حسابوں کتاب کا ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے قواہ سے عظم کرو پانچ ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا مائیکل جیکسن کیا کہ چاہتا تھا داڑیاں بڑھیں یا کٹیں اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا داڑی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس نے کہا ابھی بھی آدمی آدمی لگ رہا ہوں اس نے کہا کچھ اور کرو پھر پتہ نہیں ٹریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے بقاعدہ جڑوں سے بال نکالے پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آرہا اس نے کہا گھسائی ہوئی ہے بقاعدہ اس طری سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں اب مجھے کیا پتا مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی وہی اللہ ہی جانے سلوٹیں مستری سے پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو بہر طرح وائٹنس ہونی چاہیے چپڑا چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسیمپر کیا ہے وہ تجربوں کی بھیٹی چڑ گیا بھی جا رہا ابھی سیدھا سیدھا یار دیکھو اسلام نہیں ہے تو یہ ہے آدمی نے مرد بنائے نا اللہ نے تمہیں تو دیکھنے میں کیا نظر آو بولو تمام پیغمبروں کے داڑی ہیں اعفا اللہ ہمارے پیغمبر کے داڑی داڑی بڑھانے کا حکم ہے میں خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑی والے کی توہین نہیں کر رہا نہ میں کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہیں نا حمد کر کے داڑی بڑھا لو اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسوم نہیں سمجھیں گی اوہ بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے خدا کی غسم اس کو داڑی والا بندہ اچھا لگتا ہے جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات آدمی بن جاؤ سیدھا فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں آج سے کیا ہیں اب تو الگی بیٹی آ گیا پتہ نہیں چلے یہ ہی ایش ہی یہ بیچ کا ہے کیا ہے عجیب چیزیں آ رہی ہیں یہ پاکستان میں کم ہے شکر ہے مرد مرد لگتا ہے عورت عورت غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائیں تو ہمارا فیوچر بھی میں تھائی لینڈ گیا میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا سیغہ استعمال کروں اس کے لئے ایک دفعہ تو میں گیا ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لئے کیمپنگ کے لئے گئے تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا تو ہمارے قریب میں ایک کیم تھا وہاں دو خواتین مشلی بنا رہی تھی میرے ساتھ دیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا دوست تھے میرے تو میں ان کے ساتھ میں نے کہا جرائی خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں تو مجھے تو تھائی زمان نہیں آتی تھی میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہوئے وہ تھا انسان کو شوق تو وہ دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نا مشلی کو ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی مجھے لے گئے وہ اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروا جا کہ یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے ایک روحانی پیشواں ہیں تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچلی مچلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے کیا کھاتے ہیں ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں کیسے رہتے ہیں اچھا وہ دو خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنم ہے انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دیں جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دیں تو میں نے کہا ان میں سے کس کو یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد یا کیا مسئلہ کیا مجھے سمجھا نہیں نا تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں میں نے ساتھیوں سے کہا اس لیے تو نہیں ہو رہی اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ اب میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سکتے پتہ نہیں کیا فیشن کر کر کے ہو گیا ہے ان فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک جیسے فارمی مرگی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا اب تھوڑی انڈا پہ بیٹھتی ہے ہمارے ایک مرگی انڈے دیا جا رہی ہے ہم کسی اور مرگی کی نیچے رکھنا ہے میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں انڈوں پہ انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو گئی انڈوں پہ بیٹھنا once upon a time مرگی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی اب بھول گئی ہے وہ کیونکہ انڈوں سے اٹھا اٹھا کے ان کو انڈے ہی دلوائے ہیں وہ بیٹھ ہی دائی فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی کیا کر رہے ہو تم تو اس لیے حمد کر کے کیا کر لو کچھ نہیں شروع شروع میں تھوڑا ساجیب لگتا ہے اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جائے پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں ایک اہم کام ہے صلح رحمی جن میں سب سے پہلے کیا ہیں ماں باپ آج سے عظم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی ان پہ خرش کرنا ہے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو سمجھ رہے ہو کیا کر لو حدیث میں آتا ہے جس کو گڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی اس پہ اللہ کی لانت یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس میں تو بوڑے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو چوتھا کام جو بہت اہم ہے بے حیائی سے توبہ کرو بس یہ آخری بات بتا دیتا ہے بے حیائی سے کیا کرو دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو علاؤ بھی تو کیا نا جتنی گنجائشیں اسلام میں ہیں نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں ہندو ساری زندگیاں ہندووں نے جنہیں مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے زندگیاں برباد کر دیں گوشت میں پروٹین ہے چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے جن ہندووں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پروپر فالو کیا جن پادریوں نے شادی بیعظ محروم اولاد سے محروم کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذہب میں خامخہ کی پامندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے اسلام نے کہا کہ نا 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 قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا وطیباتی من الرس اور کون ہے جو پاکیز چیزوں پر پامندی لگا سکتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کیے تو تمہارے فائدے کے لیے ایوائٹ کرنے کے لیے تھوڑی ہے ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں کچھ کیاں ہیں پاکیز ہیں گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا چرس بھی ملے گی ہیروین بھی ملے گی زمزم بھی ملے گا شہد بھی ملے گا تو چرس نہیں پینا ہے بھائی شہد دبا کے پیو یار کوئی پابندی بولو نہیں گجورے کھاؤ شہد کھاؤ زیتون پیو انجیر کھاؤ کشمش کھاؤ بیسیوں انگور کھاؤ انار کھاؤ حدیث میں انار کی ترغیب ہے آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے کیا مطلب انار پورا کھاؤ کوئی پابندی نہیں لگائی اور یہ چپ چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے میرے اپنے خرچے پر میرے مشورے پر خرچہ آپ کا اپنا ہوگا انار کھاؤ انجیر کھاؤ زیتون کھاؤ ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی جاؤ گاڑی کی چاپی میری جن میں نہیں تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی سمجھ رہے ہو میں شام گیا وہاں مصر کے ترکی کے بارڈر پہ وہاں شام ہی بہت ہے میں ان کے چہرے دیکھ کے حران ہو گئے یار ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت ہم نے کہی کھا کیا رہے ہیں پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے زیتون سے انار کشمش اور ہمارے ناشتے کس سے ہونے جو ہونے ہیں وہ میں زیادہ ڈیلی مینی جاتا خیر تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی گندی چیزوں پہ پابندی کتہ بلی مت کھاؤ گائے کھالو بکرہ کھالو دمبہ کھالو مرگی کھالو انڈا کھالو کیا خیال ہے اپنے خرچے پہ اور اسی طرح میرے بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے دو حصوں میں بانٹ دیا فجعال منہ الزوجین ذکر والانسا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت یہ اس لئے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی نرمادہ اللہ نے پیدا کیے کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ناؤ اس لئے پیدا کیے اللہ یہ ہو بولو نا آپ کی اتنے گھنے کیوں بنے ہو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نا میں اتنے نیک بن جاؤں ایکچولی میں بلکل جیسے ہوں تبلیغ میں میں چار مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں تو یہ پاگل ہے یہ فطرس سے بغاوت کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ بن جائے گا وہ جو میں نے کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لئے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو اور عورت کو عورت اس لئے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے ایک انسانوں والا طریقہ ہے گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے گدے کا دل چاہتا ہے گدی کو دیکھ کے گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے کوئی پیغام میں نکا کوئی گدے کا باپ نہیں ہے کہ گدے نے گدی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے ان کے ہاں یہ سیٹ اپ گدے کو کوئی گدی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے ہیں گدہ اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا ختم تو ایک گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں یہ گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے ایک طریقہ انسانوں والا پیغمبروں والا آدم علیہ السلام والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا موسیٰ قلیم اللہ والا ابراہیم خلیل اللہ والا وہ طریقہ کیا ہے بھائی جو لڑکی پسند آ رہی ہے نکاح کا بولو پیغام بھیجو شادی ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں لوگ مجھے آکے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تو میں نے کہا ہم کئی طور پر ٹرائی کر چکے ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں آپ کیا سمجھ رہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیسے ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا بیسی ہو جگہ ہم نے پیغام بھیجا وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آگئے آرام سے ہم نے کہا چلو کہیں ہوں ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّقِدَاتِ اَخْدَان دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے تو قرآن کی الفاظ ہیں اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے اس لئے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو تو خدا کہہ رہا ہے میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے ایک دن کیا ہوا تراویہ ہونی تھی پرانی بات ہے اس وقت نہ چار شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے بہت میرے پر جب بھی دو شادیوں کی بات کرتا ہے لوگ ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میں اتفاق سے تراویہ بھی میں خود پڑھاتا تھا میں نے تراویہ پڑھائی تو یہی والی آیت آئی اگر تم عدل کر سکتے ہو تو دو دو تین تین اور چار چار سے شادی کرو مجھے خیال آرہا سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا اب تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے خیال آرہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت آپ کے پڑھوں کب تک چھپو کے پیڑوں کی آر میں کبھی تو ملو گی لنڈا بزار میں حقیقت ہے بھائی کبھی نہ کبھی تو کب تک میرے بھائی یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے تو میں نہیں بولوں گا کل کوئی اور سر پھرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا عورت پر بھی احسان کیا آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں جو ملازمتیں کر رہی ہیں بوس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ان کے امپلائے ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ان کی مجبوریوں سے ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں زندگیاں برباد ہو گئیں ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ ہے قانونیں اس کو فالو کرنا ہے تم نے اس لیے میرے بھائی زنا سے کہ قریب مت جاؤ اور حلال میں بخل سے کام مت لو کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں میں کہہ رہا آپ کا ضرورت نہیں قوم کو ضرورت ہے نا عورتوں کو ضرورت ہے قوم کو ضرورت ہے بھائی آپ کو ضرورت تھوڑی ہے اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی چار کی اجازت دیئے لوگوں اور عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی فوراں پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہیں اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے پابندی تھی کوئی ہنٹی جا رہے ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگاتی مت بری نیت سے دیکھو لیکن اللہ نے کہا اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ بھیجو پیغام بھائی اب اس میں اببہ رکاوٹ بن رہے ہیں مامو رکاوٹ بن رہے ہیں اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں ایسی کی تیسی جاو اسٹائل یہی ہونا چاہیے میں آپ کو اس لئے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنے سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا ہمارا انجام وہ کا جو گورے کا انجام ہوئے کیونکہ یہ بیانات سے نہیں ہلوگا جب نکائی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی کب تک وہ مسائل اس کو تو زینہ کی طرف جائے گی جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے ٹک ٹاکٹرپ پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں کیسے بچے گی وہ ابھی جو میں نے واقعہ سنایا ایک لڑکی پچیس سال میں بیوہ ہوئی تین بچیاں اس کی اس کا حل کیا زکاة اور فطرانے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کی خاندان کے تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں یہ پتہ نہیں کوئی حوص کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں خدا کے سوسائیٹی کی ایسی کی بولو تیس ہمیں خدا نے اجازت دی تو کون ہوتے کسی کا باپ روکے دکھائے یہ سٹائل ہونا چاہیے آپ کا کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے تو سب کا باپ روکے گا آپ کو آپ کا باپ بھی روکے گا باقی روکے اببہ سے بولو اببہ آپ کی حقوق ہیں میں پورے کروں گا لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دیئے جس خدا نے مجھے کہا ہے آپ کے سامنے اوف نہیں کہنا اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو کوئی نہیں پوچھے گا موسیٰ علیہ السلام کی چار بیویاں کلیم اللہ تھے اللہ کے سلیمان علیہ السلام کی تو سو بیویاں تھی پیسہ بہت تھا تو سو رکھ لی انہوں نے ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں سو وہ اور پھر آپ سو افیرڈ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ آگے آپ سمجھ دار ہیں تو اور یہ دماغ سے نکال دو لیکن اب خود بھی پورے کرنے میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لکھا کے چھوڑ دو ان کو اس لئے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو زنا سے بچو میرے پارے برائی نہیں کرو حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا گیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائیٹی سے ختم کیا تو ولد اس دنہ بچوں کی بھرمار ہو گئی چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائیٹی کے ساتھ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو گئی اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سوسائیٹی کے ساتھ